محمد علی نشبندی بھائی محمد علی نشبندی بھائی ذمہ داران تمام کارکنان کو یہ مبارک بھار پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقرؤ جیسان ہے کہ ہم قائل سنی تحریک محمد صلیم قادری علیہ کا جو مقصد تھا جو مشن تھا اس پر گامزن ہے یہ بات کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر قائد سنی تحریف محمد سلیم قادرین حمد اللہ علیہ کی بات نہ کی جائے محمد عباس قادرین حمد اللہ علیہ کی بات نہ کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ تنظیم میں بات کرنا فضولی ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آج جس مقصد پر ہم کام کر رہے ہیں اور آج تو ہمیں نظر آتا ہی ہے کہ کتنا آپ کو فتن دور ہے مگر میں کوئی وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب قائد سنی تحریف محمد سلیم قادرین حمد اللہ علیہ جب اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی تو آج بھی ہم لوگوں کو سمجھانا ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ آج بھی زمانہ ویسے ہی ہے کسی پر احسان کرو تو پھر اس کی شر سے بچو کیونکہ حضرت علی غالباً حضرت علی کرمت بجو کا اور ہے کہ جس پر احسان کرو اس کی شر سے بچو تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد سنی تحریف محمد سلیم قادرین احمد اللہ علیہ نے اس سب قندیم کی بنیاد رکھی کہ جب اہل سنت کا ماہور یہ تھا اہل سنت کا ماہور یہ تھا کہ لوگ ہر طرح سے پرومن تھے اہل سنت میں کوئی ایسا ماہور نہیں تھا کہ کسی طرح کوئی ہماری مجبور پر قبضہ کرتا تو کسی پرینٹ فارم سے اس پر اہدیجاج ہوتا یہ کوئی پرینٹ فارم ایسا ہوتا کہ حکومتی سطح پر اس کے لئے آواز اٹھائی جاتی اور آپ اس وقت کا جاہدہ نے میں یہ بات کرنا ہوں کم سے کم تینتیس سال مرانی آج سے تینتیس سال پرانی بات کرنا ہوں انیس سو نوے سے پہلے کی بات کرنا ہوں کہ جب ہماری مساجد پر قبضے ہوتے تھے ہمارے اداروں میں حملے ہوتے تھے ہمارے اداروں میں حملے ہوتے تھے ہمارے اداروں میں حملے ہوتے تھے مگر کوئی اس کے لئے موچسا آواز اٹھائے والا نہیں تھا سپہ شیطان کے گھنے کشمیر کے نام پر اصلاح استعمال کرنے والے وہ اہلِ سنت پر اصلاح استعمال کیا کرتے تھے اور ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مساجد پر گھس کر اہلِ سنت کے لوگوں کو بہار نکال کر یہ واقعات میرے ساتھ بھی ہوا ہے میرا دعوت دعوت اسلامی سے تھا کہ میرے پیرو مرشد مولا میں ڈیاز قادری ہیں دعوت پر قادم آنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب میں تنزیگ میں آیا تھا تو اس وقت ہی ہمیں دعوت اسلامی والوں کو لوگوں نے اٹھا کر ایک بندے کو چار چار لوگوں نے اٹھا کر مسجد سے بات دیکھ دیا تو یہ تو خیر اپنی بات تو سب کو یاد ہوتی ہے میں تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نہیں دو نہیں سیکڑوں ہزاروں مساجد وہ اہلِ سنت کی تھی وہ قبضے میں کرو لے گئے اب قائد سننی طریق محمد سلیم قادم آنے جنہوں نے اپنا دل جلا کر یہ سب رونا ہوتے رہے یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اہلِ سنت کا کوئی ایسا ایسا نظام بجائے کہ ان بد عقیدہ بدمزل لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ سوچ ہوتی تھی ہے کوئی ایسا مزاج ہی نہیں ہے کوئی ایسا مزاج ہے ہی نہیں کہ ان کسی طرح ان کا مقابلہ کریں تو پھر قائد سننی طریق محمد سلیم قادم آنے جو پرانے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نے بہت عریب سے قائد سننی طریق محمد سلیم قادم آنے کو دیکھا ہوتا میں تو بہت سید ملو سلیم قادم آنے انتہائی جسمانی طور پر کنزور انسان اور ام ان کی تیس برس کہ جب پاکستان سلی تحریک کی بنیان رکھی تو جب آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو پتہ جلا کہ کوئی ایسی داتب بھی موجود ہے جن بدعفیدہ بدمذب لوگوں کو انکار سکتی ہیں جب لوگ سلیم بھائی احمد اللہ اللہ نے دیکھتے تھے تو بولتے تھے یہ لو جوالے جو سنی تاری کا سلیم قادری ہے تو سلیم قادری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نہیں سکڑوں مرتبہ ان بات کا اظہار کیا کہ آج جو ہم پاکستان سنی تاری کی بنیاد رکھ رہے ہیں یہ در حقیقت یہ آلہ حضرت کا مشن ہے در حقیقت یہ آلہ حضرت کا مشن ہے یہ مشن آلہ حضرت کی امرے بنیاد رکھی ہے کیونکہ آدھا حضرت فرماتے ہیں نا وہ جوش و جنون جو آلہ حضرت سے ملا اور آلہ حضرت نے بھی ایک نکتے کے برابر تھی الحمدللہ کہ ایک نکتے کے برابر بھی کہیں بھی قصر نہیں چھوڑی آنگر اور کسی کو غیت نہیں دی کیسے ہے یا نہیں کہ ہم اکرام اس لیے پر موجود ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں ایک نکتہ لگانے کے برابر بھی آلہ حضرت نے کسی کو گنجائش نہیں دی تو اللہ تعالی کا شکر الحمدللہ ہم سنی تاری والے ہیں سب ہمارے کارپنان ذمہ دار ہیں ہم نے کہیں بھی آج تک الحمدللہ قائد سنی تاری محمد سنیم قادرِ حمدللہ نے سے لے کر آج ادھر کوئی ہمیں بتا دے کہ پاکستان سنی تاری کے اس سے مرکز سے کسی رہنمات کی جانت سے ہمارے قائد شہید قائلی کی جانت سے کوئی رچت کا مزارہ کسی میں لے گیا ہے ہم چونکہ مشنِ آلہ حضرت اور گامزہ نے اور اس اہلے سنیمت کے لیے چار سو سے زیادہ جان کے نظرانے پیش دیئے دو قیادتیں شہید ہو گئی ہیں اگر کسی کی ایک مبتہ ہوا کسی پر درد ہو جائے گا تو وہ اپنا راستہ لیتا ہے اور آج اگر نسال دیکھنی ہے وہاں کو یہ بات تو ہم نے کم سے کم دھائی سال تین سال پہلے کہہ لیتی فیرز ایمت ویسی صاحب کے اوپر سنیر میں نے یہ بات کی تھی یہ رپارٹ پر ہے میں نے یہ کہا تھا عمران خان تم وزیر آزموں تم سے ڈھتے نہیں ہیں تم نے یہود و رسارق کے ایجنٹیک پر عمل کرتے ہوئے تم نے آسیہ ورنہ کو رہا کروایا اور رات و رات اس کو دھتا نجوا دیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا خدا کی قسم ہم نے قادر تم نے اپنی زلط کی داستان لکھ دی ہے ایک زلط کی داستان نواز شریف نے لکھی تھی اور ایک زلط کی داستان تم نے لکھ دی ہے تو لوگ بولتے تھے کہ عمران خان اتنا طاقت بڑھ کتنی بڑی طاقت تو ہم یہ کہتے ہیں ان سیاسی جوادوں سے کبھی وقت آتا ہے زلزاری کا کبھی وقت آتا ہے نواز شریف کا تو کبھی وقت آتا ہے عمران خان کا یہ سارے لوگ اپنے اپنے وقت پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقت نماری ہے تو یہ سن لو اگر تمہاری سب سے زیادہ طاقت ہے تو یہ کہات اپنے زینوں میں بسانو کہ اگر تمہاری طاقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اگر نظر آتی ہے تو اس میں بھی یا رسول اللہ پہنے والے ہوتا ہے تو تمہاری طاقت نظر آتی ہے اگر نظر آتی ہے اگر نظر آتی ہے اب میں بتانا چاہتا ہوں اور یا رسول اللہ کہنے والوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج تیتیس سانگیس دعوں کی اندر دو آلہ قیادتیں شہید ہو گئیں نسطر قرآن کا سانیہ ہو گیا در جنہاں ہمارے بہنگوں کو شہید کر دیا گیا سیکنوں کا قرآن شہید ہو گئے ہزاروں مساجدیں جو قبضے میں تھی ان کو حاصل کرتے ہوئے جان کے نظرہ نے پیچھ دیئے میلاد کی محافظ کو سیفٹی کے دیتے ہوئے ان کی حفاظت کرتے ہوئے لوگ شہید ہوئے تو انہیں کسی پر احسان نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ آلہ حضرت نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کس کس کی ڈیوٹی ہے یہ نعرے گزانے سے تھوڑا سا رکے میں بڑی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں تھوڑی جو میں یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے اور آج جو لوگ حکومتوں میں آ کر اہل سنسط کو دیوار سے لگاتے ہیں ہم ان کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے پیٹھاتے ہیں وہ لوگ جو سرکہ بارانہ فسادات کرواتے ہیں ہم ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور مہچانتے ہیں مطلب پاکستان سنی تری اس تنظیم کا نام ہے قائد سنی تری محمد سلیم قادری کے جیادے قائد سنی تری محمد سلیم قادری کے سپاہی وہ سپاہی ہے ایک ایسی تنظیم جس کو ایمیوئنٹ رہا جاتا تھا جس سے پورا پاکستان دھرتا تھا پورا پاکستان کے سیاستان جس تنظیم ایمیوئنٹ سے کرتے ہو اس سے پاکستان سننی چریتے کارپن رڑ دے تھے ایک دفعہ تا باقیہ سناتا ہوں آپ کے میں کہ انہیں رو رہا تھا بہت شدید میرے آنسو نکل گئے تھے یہ دو ہزار چار کی بات کہ مسجد میں اتخاب پر بیٹھے ہو گئے ہمارے تین کارپنوں کو ایمکرن کے لوگوں نے شہید کر دیا شہید کر دیا میرے بہت آسنو نکل گئے تھے علاقے سے رابطہ میں بھی تھا سب نے فیش کرنا تھا اکرم بھائی میرے ساتھ کھڑے تھے اکرم بھائی نے کہیں شاید وہ ہی خوش رہا ہے وہ زب دل دکھاؤ اب باز میں جا لے کمرے پر کام چھوڑے گئے بیٹھا تھا اب باز کو ہمیں بھائی کیوں تنے دل چھوٹا کر لیا ہے ایمکرن کو گئے اتنے لوگ ہمارے شہید ہوتے ہیں سب کے سب مکم سے بڑے اچھے تعلقات برا کر رکھتے ہیں ایک ہمیں جو ان سے دور رہتے ہیں اور ہماری دسماری ختم ہی نہیں ہوتی اور ہمارے لوگوں کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں تو اپنے دیکھتے ہیں ساری جماعتیں اہل سنت کی ہو یا کوئی اور ہو وہ اینگے اینگے حساب سے اپنی منظیم کو چلا دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آ کر ہمیں دعویٰ کرے گا ہم کھوڑ کر مکھیں گے ساری چیزوں یہ سینوں میں بڑے لاز دخن ہیں مجھے ہم شرم والے لوگ ہیں ہم شرم والے لوگ ہیں جو مرنا جانتا ہے وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے تو وہ کسی کا پردہ رکھنا بھی جانتا ہے ہمارے اندرہ اتنا زرف موجود ہے تو اپنے دیکھتے ہیں مجھے فرمایا کہ کتنے لوگ تمہارے سامنے شہید ہو گئے کیونکہ تو دو ازار تین کے آگاز کا کراچی آیا تھا یہ ڈیر سال کے عرصے میں میرے اپنے دیکھتے ہیں سو لوگ تو میرے سامنے شہید ہو گئے کسی کا جنادہ بھونے گئے کسی کو رفنانے گئے کسی کا کوئی اور مسئلہ کوئی اور مسئلہ تو یہ ہے ابباز بھائی رمضلہ نے کیا فرماتے ہیں ابباز بھائی رمضلہ نے فرماتے ہیں کہ اگر جتا بھی سو لوگ تمہارے سامنے شہید ہوئے ہیں اگر کونسو لوگ اور شہید ہو جائے تو گلانا نہیں کسی عجیب بات ہے اگر شہدی بیعہ ہو کوئی جنسہ ہو کوئی نشتہ بھائی کے جنسہ ہوتا ہے یہ شہدہ بھائی فرمائے ہم بھونے شہدہ بھائی بہت خرچہ ہو رہا ہے کسی عجیب بھائی رمضلہ نے کسی عجیب بھائی رمضلہ نے کسی عجیب بھائی رمضلہ نے اگر دو سو اور بھی شہید ہو جائے ہیں تو گھرانا نہیں ہم جس تنظیم میں کام کرتے ہیں یہ شہدتوں کا صفحہ ہے اور یہ کراچی انہیں یہ نہیں کہا کہ کراچی سلیم قادری کا شہر ہے یہ نہیں کہا کہ یہ کراچی فلا کا شہر ہے انہیں کہا کہ یہ کراچی آپ دیکھیں آپ دیانتداری کا ثبوت دیکھیں کیسا دیا آپ پاس رمضلہ لینے کیونکہ کانوں میں آج کی آوازیں پوچھتی ہیں انہیں نے فرمایا یہ شہد شاہ عجیب بھرانی کا شہد ہے یہ بات کون کرنا ہے یہ بات سننی تیری کے سرورا محمد عباس قاضی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شہر شاہ عجیب بھرانی کا شہر ہے اور جب ہم جانے دیں گے کوئی شہر میں اہل سنیلت بچے گی آپ دیکھیں کیسی بات نہیں کہ ہم اگر جانے دیں گے کوئی شہر میں اہل سنیلت کا دفاع ہوگا اہل سنیلت بچے گی اور یاد رکھنا آخر میں مجھے باتا ہے یاد رکھنا ایک دن یہ ہمیں مارنے والے نہیں ہوں گے اور ہم وہاں حضرت ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی زندگی عطا فرما دی جس کی میں کبھی تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ جب میں تینتیس سال کا تھا تو یہ دعا کرتا تھا نماز پر کر یہ اللہ مجھے چالیس سال کی زندگی دیتے تھا کہ میرا بیٹا تدرہ سال کا ہوتا ہے اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے قائد کے مشن پر چندے ہیں تو میں بڑی ضروری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم طاقت میں ہیں تو یہ طاقت تمہاری یا رسول اللہ کہنے والوں کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے بھی نہیں ہے یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے آپ اس کی طاقت کا اظہار تحریف لپیق کو دیکھ کر کر سکتے ہو آج اس طاقت کا اظہار پاکستان سنری تحریف کو دیکھ کر کر سکتے ہو اور آج جو اہل سنگت کے لوگ آپس میں جڑہ جڑہ ردل آتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان گستاخوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جو اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں کیونکہ گستاخیہ کرنے والوں کو تو ننجی دروار سے مقاملہ آلہ حضرت نے کیا تھا کیا تھا نہیں کیا تھا بڑے مطلب سست بیٹھے ہیں آپ لوگ کس کس کو بتا کہ آلہ حضرت نے ان بدعفیدہ بدعفیدوں کا مقاملہ کیسا کیا تھا الحمدللہ ایسا کیا تھا کہ خنجر اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام خیر بڑھتے ہیں خنجر اعلیٰ حضرت پر لاکھ ایسا ایسے بار کیے تھے ان گستانزوں پر کہ جب دین کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں جب دین کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا تو چودری صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت کہہ رائے تم اعلیٰ حضرت کے امیشن پر چلتے ہوئے پاکستان سنگیری کی تنظیم تحرین اور یہ جماعت ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جو نامو سے رسالت کے خلاف کام کرتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں جو نامو سے صحابہ کے خلاف کام کرتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں جو نامو سے اولیاء کے خلاف کام کرتے ہیں تو مگر نامو سے رسالت کے خلاف کام کرتے ہو تو ہم نامو سے رسالت کے لئے کام کرتے ہیں تو مگر نامو سے صحابہ کے خلاف کام کرتے ہو تو ہم نامو سے صحابہ کے لیے کام کرتے ہیں تمہاری طاقت بڑی ہوگی امریکہ تمہیں سپورٹ کرتا ہوگا برطانیہ تمہیں سپورٹ کرتا ہوگا بڑے ریال تمہیں سعودیہ سے بنتے ہوں گے مگر اس کے باوجود بڑی طاقت ہماری ہے کیونکہ زیادہ بڑے مددگار ہمارے ہیں پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار سعودیہ بہن سے آزم ہمارے مددگار دادا علی حجیوالی ہمارے مددگار خواجہ حجیوالی نگری ہماری بھائی زیادہ مددگار بڑے کس کے ہوئے ہیں تو آج اگر کوئی جستاگی کرتا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں دیکھیں لے آسیا مرونہ کو جنبرک سے فرار کروا دیا جنبرک سے فرار کروا دیا تو کیا ہوا اہل سلطن کے لوگ باہر رکھ لے احتجاج کیا کہ بھائی کیوں رہا کروا دیا اس کے بعد اس کو چھپا دیا گیا احتجاج رکارٹ ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے مپتہ جوا خاموشی سے کہ وہ جرمن چلی گئی پھر بھی ہمارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ انگران تھان کا دور ہے حبومت کا وہ جرمن چلی گئی فرار چلی گئی جب وہاں سے اس کی ویڈیو تصویریں جاری ہوئی تو ہمارے لوگوں کو یقین ہوگی ہاں رکھ اگران تھان نے دور اس کی حکومت نے بھگا دیا ہے اب تو وہ چلی گئی تو بھائی ایسے نام سے رسالت کے دشمنوں کو جو حضور کی شام میں بستاخیاں کرتے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں حکومت سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اداروں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں پاکستان کی ریاست سے کہ پاکستان کا کانون جب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں بستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے اس کی سزا موت ہے اور شریعت کا کانون تو یہ ہے کہ اگر کوئی سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں بستاخی کر دے اور وہ اپنے آپ کو نام نیاد مسلمان کہتا ہو بھی وہ توم بھی کر لے اُس میں اکرام موجود ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں بستاخی کر دے اُس کے بعد وہ اعلانیاں توبہ کر دے اُس کے باوجود اُس کی سزا موت ہے اُس کے باوجود اُس کی سزا موت ہے اُس کو مسلمانوں کی قبوستان میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا ہے اُس کے بعد اُس کی سزا موت ہے اُس سے اُس کی سزا موت ہے کیا سیادتی ہے زیادتی ہے تو ہمارے ساتھ ہو گئی ہے صنوات ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جب دیکھو اہل سلمت کو دیوان سے لگایا جاتا ہے جب دیکھو اہل سلمت کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں محرم آتا ہے ساری سلجہ بن جاتی ہے محرم آتا ہے ساری سیکیورٹی ہمیں دے بھی نہیں سکتے کیسے دوگی کیسے دوگی تمہارا ایک سیکیورٹی انگار ہوتا ہے ہمارے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور گزی گزی سے آشی کے رسول مدار میں ہوتے ہیں یہ اس وقت جانا ہی سارے سیاستہ آپنا سر پیٹ لے ہوتے ہیں یہ بھی جروسوں میں گھسکا بتاتے ہیں کہ میں بھی آشی کا رسول ہوں یہ بھی مکھائے میران کی مہمینوں کے اسٹیج میں کونٹ کونٹ کر جاتے ہیں یہاں میں بھی سننے ہو میں بھی آشی کا رسول ہوں میں بھی مہمینہ علاق کو ملتا ہوں آپ کے سوئل میں جاتے ہیں چین میں جاتے ہیں مگر اب یہ جین جاتے ہیں تو کبھی ایلس انگر کیلئے کچھ کیا کسی لے نہیں پر یہاں تک کی یہ چلو دون کی بات ہے یہ سیاستانیں ہمارے اپنے خانکہوں کے لوگ جن کا کان تھا کچھ اور کرنے لگے کچھ اور سیاستانوں کے پیچھے باگتے باگتے ہماری پارٹی کی پولیسی کیا ہے بڑے مسئلہ ہیں پھر ان کی کونسی پولیسی آڑے آ جاتی ہے ان کی سیاسی جماعت کی پولیسی آڑے آ جاتی ہے تو اہل سنت کے لوگو یا رسول اللہ کہنے والوں یا غوثی آدم مدد کہنے والوں ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں ہم تمہارا ذہن برانا چاہتے ہیں ہم تمہیں یہ مدد چاہتے ہیں کہ طاقت تمہاری ہے عمل تمہاری وجہ سے تائم رہتا ہے اور آج جزنی گلسا کیا ہو رہی ہے تو اگر یہ گستانیوں کی پیچھے آپ ڈھگنا شروع ہو جاؤ تو کیا بھئی سارا گستان کے رسول یا گستان کے صحابہ وہ گستان کے ہو لیا گستان ترکی کوئی لندن بھاگ سکتا ہے نہیں بتاؤں کوئی لندن بھاگ سکتا ہے نہیں کوئی جرمن بھاگ سکتا ہے نہیں کوئی سران چاہ سکتا ہے نہیں تو یہ بتا دے آپ کو ہم یہ مطمئبے کر رہے ہیں ہم ریاست کو یا گستان کے رسول کو گستان کے صحابہ کو جو تم ماتن کے نام پر تبرے کر رہے ہو جو صحابہ کرم کی شام میں گستان کیا کر رہے ہو سیدہ ابو مکر سکتی کی شام سے جگہ جگہ گستان کیا کر رہے ہو حضرت عمر فاروق کی شام میں جگہ جگہ گستان کیا کر رہے ہو تم تمہیں بتا رہے گے اگر تم اب گستان کیا کر رہے تو سوچ سمجھ کر کرنا کیا کہ آئیے کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں جمعیت کے مظاہرہ کرنا چاہیے یا نہیں یا ہم اپنے اکاورید کی شان میں گلتا کیا برداش کرتے رہے کیا ہمیں جو ایسے انسان اشافر مشرب بادن انبیاء حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے عالی انسان ہے تو حضرت عبو بکر صدیق ہوتا جیسے ہمارے نارے لگتے ہیں اس کے جو پر کم سے نارے لگتے ہیں گلی گلی نگر نگر جب ان کی ان حضرت عبو بکر کی شان میں گستا کیا ہونے لگے تو کیا ہمارا کام صرف یہ رہنا چاہیے کہ فلا مادم میں جلوس میں مجلس میں تبرنا کرتے ہوئے شان میں گستا کیا ہوگئی ہم درخواست رکھیں ٹھانے جائیں اس کی درخواست دیں کہ اس کے پاس کوئی ایمینے آجائے اس کے پیچھے کوئی ایم بی آجائے کوئی سرکاری افصر آجائے تو بھائی ہم کیوں اتنی مہند کریں جب اس کے پیچھے زیادہ پریشن آجائے تو وہ لندن بھا جاتا ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا جس نے اسلام علم گلتافی کی تو وہ لندن چلا گیا کوئی گلتافی کرتا ہے فران بھاگ جاتا ہے کوئی گلتافی کرتا ہے جرمن چلا جاتا ہے تو بھائی کیا تماشا لگایا ہے کیا سارے امن پسندی کے سارے تمزے کے ہمارے پاس ہیں اگر یاد رکھوں ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں سبحان اللہ ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اب گلتافی کرنا تو سوچ سمجھ کر کرنا سوچ رہنا پہلے کہ گلتافی کروگے تو پھر ہم تھانے نہیں جائیں گے چھوڑ دیں کہ تھانے تھانے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تعلیمیات کا لوگ ہیں جائیں ہمارے مدارس میں جائیں دیکھیں کسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نوجوان ہم ستا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم وہاں تک جائیں گے کیونکہ ہم جب کروہ روپے کی نیاز کھلا سکتے ہیں کبھی آنا محمد میں ہمارے لوگوں کے گرمیان دیکھوں کی دیکھیں چڑھی ہوتی ہیں روپے کی لائٹنگ چراغے میں ست کر دیتے ہیں حضور کے نام پر منگر تحصیل کر دیتے ہیں لاکھوں کروہ روپے کا تو کیا دن دیس دیس لاکھ تین پیجھے بھیج نہیں سکتے لوگ ہم اگر جیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زندگی بزارتے ہیں مہالاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر زندگی بزارتے ہیں ہمیں مارتے ہیں کہ مارت مرنے کا غم نہیں ہے اور ہمیں درانے کی کوشش بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم قائد ہے سبری تیارک محمد سلیم قادری برحمت اللہ علیہ کے صفائی ہیں نہ ہم کسی سے پہلے دھرے دے نہ آگ دھریں گے بسرہ کے حق اہل سنت و جمعات کے لیے سب کچھ کر بزارے ہی ہے اور آج یہ فکر انگیز باعت میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کا جو حام ہو رہا ہے آج جس طرح سے آلہ حضرت کے دور میں دین کو خراب کرنے کے لیے دین میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے مسائل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آلہ حضرت کو پیدا کرنا محمد اللہ دین کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا مگر آج مجھے میں اس کا اظہار کئی مہینوں سے پیدا ارمائے کرام کے پاس جا کر کرتا ہوں کل بھی میری گزرہ والا کے اندر تقریباً کوئی نو دس ارمائے کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑے پائے کے ارمائے کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں لاہور میں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میں نے بہت کا اظہار کیا کہ آج رافضیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور پیسے کا اتنا کھیل کھیڑا جا رہا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آفروں سے ملاقات کر رہے ہیں ملاقات جا کر رہے ہیں ہماری بڑا گھر آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پیسوں کا کھیل کھیلہ جا رہا ہے اور رافضیت کو این سلیلت کے اندر سلائیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کتنا سوڑے پیر ہیں جو اپنے آپ کو رافضیت سے بلکل ملتا جلتا کھل کر اس کا اظہار کر چکے ہیں کھل کر اظہار کر چکے ہیں تو یاد رکھو ہم اس پر ایک سامپر تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہم لوگوں کے شروع بیدار کریں گے انشاءاللہ جب تک اللہ تعالی ایسا بندہ اور ایک مجدد دنیا میں نئی تشریف لاتے یہ ہماری ذمہ داری بندی ہے جہاں اپنے اہل سلنک و جماعت کے نظریات و اقائد و نظریات کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے بالکل ایسا ہے کہ ایسا ہمارا فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا کیا ہمیں اس پر حق علا کرنا چاہیے یا نہیں تو ان کو متنپے کر رہے ہیں جو اپنی صحابہ کنام کی شان میں گستاخیا کر رہے ہیں اپنی دبان پر آزیا کر رہے ہیں ہم کو متنپے کر رہے ہیں کہ اپنی دبان پر قابل رکھو اگر تم کسی کے عیمہ پر تم اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا تم اپنے آپ کو اہل سنت چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ تمہاری دبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا تو میرا اہل سنت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا پھر تمہارا بھی حال بھی ہوئی ہوگا ہماری نظر میں جیسا ان گستاخوں کا ہے یا صحابہ کے گستاخوں کا کہ میں نے کوئی غلط بات بولی ہو اگر کسی کو بری لگی ہو کوئی جو سمجھتا ہو کہ ہاں شاہد ہو رہی گی اسلا کی ضرورت ہے تو جس وقت کہیں گے جہاں کہیں گے اپنی اسلا کے لیے حاضر ہو جاؤں گا مگر جو اقائد و مسلک کے لیے اہل سنت کے لیے اعلیٰ حضرت کے مشن کے لیے اور ہمارے اقائد و نظریات کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی اس کے خلاف میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے ہاں ہم کیا ہمارا کوئی کارکن بھی برداشت نہیں کریں گے یہ تم راوزیت کی جو گھٹی لوگوں میں پلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر ہم راستے کی رکھوٹ بنیں گے ہم تمہارے خلاف دیوان بنیں گے اور انشاءاللہ میرے بھی وہ مشن کے لیے بارا لگایا تھا ہر صحابیے نبی جنتی 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 ہر صحابیے نبی جنتی 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 ہر صحابیے نبی جنتی 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 یہ دیکھ لیں یہ عقیدہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ عالی حضرت کا عقیدہ ہے جس طرح مرانہ ساتف صاحب نے کہاں فرمایا کہ ہمیں اپنے عقاعد و نظریات کی حفاظت کرنی ہے بہت ساریوں نے نسانے ہوئی تھی تم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقاعد و نظریات کی حفاظت کرنے ہاں اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح ہمیں ہم پور امن ہیں پور امن تھے اور ہمیں پور امن ہی رہنے دو ہیں اپنے اہل سنت کو لیے کام کرنا ہے بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں یہ سیڈے ویڈے نہیں چاہیے جب نشتر پارک کا سہنایا ہوا تھا میں وہاں پاک میرے آٹھوں کے سابنے ہوا تھا میں جشن دیت جوا ہوں ہمیں اapa ہی تھی کہ تم جو ہم کہتے ہیں مان لو چار صوبار دیت جیسیلے لے لو کہ دو اوزار دیتی بات نہیں کرنا میں دو اوزارنا دیتی بات کرنا ہوں کہ دو کومی اسمیزیلے للو چار صوبار دیتی سیڈے لے لو اور جو خرجہ ہوگا جو اکھراجات ہوں گے پیسوں کی بڑا نہیں ہے ہم نے کہا ہم ایسی سیٹوں پر ایسے پیسوں پر لانت بھیجتے ہیں لانت بھیجتے ہیں ایسے پیسے پر اور ایسے پیسے پر لانت بھیجنے چاہیے تو حرام کا پیسہ کیا ضرورتی کہ ضروری ہے جب نواز شریف تھا بڑے چانس ہوتے تھے عمران تھا بڑے چانس ہوتے تھے ہم کسی طرح بھی گھو سکتے ہیں اتنی طاقت تو رکھتے ہیں رب گرد مگر ہم ناجائی زناس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کی خوش آمد کر کے ہم اس مقام پر پہنچنا نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے لوگوں پر شعور بیدار ہونا چاہیے پاکستان سنی دیلی کے لئے کتنے اتحاد بنے ہم الحمدللہ اگر کوئی آ کر میرے سامنے کیونکہ میں غازی منداز غازی کے اتحاد سے لے کر سنی دیلی کے اتحاد سے لے کر میرے اندر ہر آدھا جو اجناس ہوتے تھے آدھا بیادت کے جو اجناس ہوتے ہیں اپنے شریک ہو کر میں شریک ہو کر میں نے ایک پردہ پر دو غازی منداز کازری کے مزار شریک پر یہ قسم کھائی اتنی بڑی قسم کہ اپنے ایمان کی قسم کھانا کوئی آسان نہیں ہے ہم نے کہا کہ ہم جس اتحاد پر بھی حصہ بنے ہماری کتنی سی بھی کوئی بدنیت ہی اس میں نہیں دیا رہا اور کبھی جتنے اتحاد ٹوٹے آپ لوگ پاکستان سنی تعلق رکھتے ہو آپ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہو دعوے کے ساتھ ہم کسی اتحاد کے ٹوٹنے کی وجہ نہیں بنے اور اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ ہم اتحاد 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 کرتے ہیں کسی مفاد کے لیے تو ہمارا مفاد ہے ضرور ہمارے سے بہت مفاد ہے بہت مفاد ہے ہمارے سے کیونکہ ہم مفاد اہل سنت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہیں سبحان اللہ ہمارا مفاد ہے ہمیں سنت ہے اور یہ مفاد ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا نہ کوئی یہ ہمارے سے ہب چھین سکتا ہے ہم نے قائل کو چھین لیا ہم نے صبر کر لیا نسطر پاک میں تیرے سے جناسے اٹھا لیے ہم نے صبر کر لیا ہم قائل و نظریات تک کوئی سودے بازی برزار سے نہیں کر سکتے اگر ایران تمہیں پیسہ کھلا رہا ہے تو دیکھ لو ایران کو کھلا رہا ہے ہم تمہارے نکال بھی دیں گے تو وہ اپنی دنگائیں کے نام نکال دیں انشاءاللہ ہمیں پتا ہے تم کہاں سے کھاتے ہو کون تمہیں کھراتا ہے کس طرح تمہیں حرام حضم ہو جاتا ہے مگر اہل سنت کو برباد تمہیں نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ اہل سنت کو برباد نہیں کرنے دیں گے اور قصدہ کر رہے ہیں رسول کو جو لوگ قصداشیاں کرتے ہیں ہم نے ان کو بر برہا اس کا اظہار کر دیا ہے ہم نے ملکی سلامتی کے حساس ستاروں تک یہ پیغام مہنچا دیا ہے ہم نے ملکی سکتا ہے یہ پیغام مہنچا دیا ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں ہم اس کے اندر کوئی افراد افری نہیں چاہتے ہم اس کے اندر کوئی افراد افری کا شکار ہونا نہیں چاہتے ہاں اگر کوئی ظلم کرے گا کوئی ظالم آئے گا تو ظالم کا بھی انسام نہ کر لیں گے مگر اپنے اعطائد و نظریات سے ہم جو ہے دستوردار نہیں ہو سکتے دستوردار نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیاری حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسار کرنے کی طرفی کا پیار ہے محبت میں ہی موت عطا کرنا ہے مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے سرورہ پاکستان صلی طریق شاہلہ برزا نرشوندی انہوں نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اپنے لوگوں کو جس طرح کیونکہ میں کافی ٹائنگ بات یہ آیا ہوں کہ میں جس طرح آپ پہلے محبت کا اضار کرتے تھے پنجاب میں کیونکہ میں ہمیشہ شادہ بھائی کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے ہمیشہ جتنا میں نے سفر کیا ہے تکتہ سترہ سال شادہ بھائی کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ تو مجھے سب سے زیادہ کمی اس وقت شادہ بھائی کی محسوس ہوئی مگر جس طرح آپ نے محبت کا اضار کیا جس طرح آپ نے مجھے مصروف رکھا تو میں یہ بتاؤں گا جا کر شادہ بھائی کو کیونکہ شادہ بھائی کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں میں ان کو جا کر بتاؤں گا کہ الہمدللہ پنجاب میں اب تک الہمدللہ قائد سنگ تاریخ محمد صلیف قاضی شادہ بھائی کا وہ جو جوش ہے نا وہ قائم دائم ہے والدلہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے محلوان فرمائے اہل سنت کا دین کا کام جو لوگ شہادت کی تبنہ رکھتے ہیں اللہ عطلب و بہدہ انہیں شہادت کی بہتدثیف فرمائے ہو پھر م yanlışیل ہو بھی ایک اعلان سمعہ فرمائیئے بیس جنوری دو ہزار کیومیس و سرعلان پاکستان سنڈی دیں محمد شہادت رضا نرشواندی صاحب ہیں جس نے ایرادن ربی کے این موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا تو تقریباً دو سالوں سے تین سالوں سے ہمارے شہدہ کو راجعہ اپنی در پیش کرنے کے لیے جو جانم ساراں مصطفیہ کانفرنس جو مصطفیہ میں ہوا کرتی تھی وہ دو تین سال تاخیر ہو گئے تو انشاءاللہ اس کا اعلان کیا ہے کہ بیس جنوری کو انشاءاللہ مرشتر پاک میں حضیب شام کانفرنس ہونے کا کیا جائے تو انشاءاللہ جو بھی ہواڑے کانفرنان شرکت کرنا چاہیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان کی مہمان نوازی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے سب کو ایدیت اور استقامت دو فرمائے سامیت قدم رکھے ملکہ آلینہ اڈلیل بھلا سبحان اللہ